سواگت ہے دوستو آپ کے اپنے چینل پر اور لے کر آ گئی ہیں ایک اور کمال کا ویڈیو اور ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ایکسن کرائم تھریلر سیلبریج بے رہم فلم سے جڑے دھیروں ناؤن فیکٹس کی تو لاشٹ تک ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے پھلی سبسکرائب کر لیں اور شاہد ہی نوٹیپکیشن پانے کے لیبیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں ایک اگست انیس سو اسی کو ریلیج بے رہم فلم میں لیڈ رول میں سترگن سنہا، سنجیو کمار، مالا سنہا، رینہ روئے، آئی ایس جوہر، قادر خان، ویجو کھوٹے، قیسٹو مکرجی اور منموہن دکھائی دیئے تھے فلم کے ڈائریکٹر تھے رگونات جہالانی، پروڈوسر اور اسٹوری رائٹر تھے کے ڈی سوری، میوزک ڈائریکٹر تھے لکس میکانت پیارے لال اور لیرکس رائٹر ورما ملک کے لکھے ٹوٹل چھے سونگ رکھے گئے تھے سبھی سونگ میں جے پلیبک سنگر آواز دی تھی محمد رفی، مہیندر کپور، سیلندر سنگ، لطا منگیسکر، انوب جلوٹا، آسا بوسلے، انورادہ پوڈوال اور چندرانی مکرجی نے سونگ تھے حسینوں کی دنیا خودگرج ہے، ایک لفظ جے محبت کا ملنے کو آتے ہو، یہ حسن رہے یا عیسک رہے، تقدیر کی قلم سے اور یہ سال کی آخری رات ہیں تھے فلم کا میوزک ایوریج تھا اور دو گھنٹے ستائیس منٹ کی بے رہم فلم کو سکس پائنٹ ایٹ آوٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب اگر فلم کے بجٹ اور بوکس اوپیس کولیکشن کی بات کرے تو فلم کا بجٹ اپروکشیمیٹ ایک کروڑ پنٹالیس لاک روپے گیا سپاس رکھا گیا تھا اور بوکس اوپیس انڈیا پر فلم ایک کروڑا سی لاکھ روپے کا لائف ٹائم کولیکشن کر ایوریج رہی تھی اوپننگ ڈے پر فلم نے نبے ہزار روپے اور ہفتے بر میں نو لاکھ روپے کا کولیکشن کر لیا تھا اور ساتھ ہی اوورسیز مارکٹ کو بھی ملا کر اوورال ورلڈ وائیڈ ٹوٹل ساڑھے تین کروڑ روپے کا لائف ٹائم گروش کولیکشن کرنے میں سکسفول رہی تھی دوستو یہ توبہ ترقی بے رہم فلم کی کاسٹ اور اوورال پرپورمنس کی اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے کچھ کمال کے ریل ان ناؤن فیکٹس کی فیکٹ ٹمبر ون بوکس اوپیس پر فلم کی ایوریج سکسس کو ہی دیکھتے ہوئے بعد میں اس کا تمیل میں سن 1984 میں تھیرمپم ٹائٹل سے ریمیک بھی بنایا گیا تھا فیکٹ ٹمبر ٹو بے رہم فلم کے بعد ایجے ڈریکٹر گنات جہالنی نے سیم پرڈوسر کے ڈی سوری کے ساتھ ہی سترونگن سنہا سنجیو کمار پروین بابی قادر خان اور آئی ایس جوہر کے ساتھ بد اور بدنام ٹائٹل سے ایک اور فلم سٹارٹ کی تھی جس سے اس فلم کی سوٹنگ ڈیلے ہو گئی تھی اور بوکس اوپس پر اسے نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا فیکٹ ٹھری فلم میکر نے پہلے فلم میں کافی کم سونگ رکھے تھے لیکن بعد میں کسی کے سوزاؤ سے ہی انہوں نے اس میں کئی سونگ ایڈ کر دیئے تھے فیکٹ نمبر فور ایجے ڈریکٹر گنات جہالنی کی یہ لاسٹ بیسٹ فلموں میں سے ایک تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سنجیو کمار اور جی چندر کے ساتھ ہیرا جوارا ٹائٹل سے ایک فلم کی انانسمنٹ کی تھی لیکن اس فلم کو بعد میں تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اور پھر سن 1987 میں ریلیت جان اتھیلی پہ فلم کا ڈائریکشن کیا تھا جو ہے جی ڈریکٹر گنات جہالنی کی لاسٹ فلم تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے فیوریٹ ایکٹر درمیندر سنجیو کمار اور جی چندر کے ساتھ ہی زیادہ تر فلمیں بنائی تھی اور جی چندر کے ساتھ توبیر ایم فلم سے لگ بگ ایک مہینہ پہلے ہی ان کی جل مائل فلم بھی ریلیز ہوئی تھی فیکٹ نمبر فائیو فلم میں موسمی چیٹر جی نے کمیو رول پلے کیا ہے اور وہ ایک کوالی سونگ میں ہی دکھائی دی تھی اور ان کے ساتھ ہی ویٹرن ہیروین ہیلن بھی فلم میں سپیسل اپیرنس میں کیولے ایک بار ہی کلائمکس سے تھوڑا پہلے ہی دکھائی دی تھی فیکٹ نمبر سکس فلم میں ویٹرن کومیڈین ایکٹر کیسٹو مکھرجی اور آئیس جور کومیڈی ہی نہیں کافی امورٹنٹ کریکٹر میں دکھائی دیے تھے فیکٹ نمبر شیون فلم کی اناؤنسمنٹ سن 1977 کی سٹارٹنگ میں کی گئی تھی اور پھر اگست 1977 کو اسے ریلیج کرنے کا پلان تھا لیکن بعد میں کچھ وجہوں سے فلم کافی ڈیلے ہو گئی فیکٹ نمبر ایٹھ اے جی لیڈ روین مالا شینا کی یہ لسٹ فلموں میں سے ایک ہے اور پھر اس کے بعد بھی کچھ فلموں میں کریکٹر رول میں ہی دکھائی دی تھی فیکٹ نمبر نائن بے رہم ٹائٹل سے ہی سب سے پہلے سن 1976 میں ایک فلم کی سٹارٹ کی گئی تھی جس میں لیڈ رول میں نوین نسٹل، جاہیرہ اور محمود تھے لیکن کچھ ٹائم بعد یہ فلم ڈبا بند کر دی گئی فیکٹ نمبر ٹین بے رہم فلم سنجیو کمار کی ان فلموں میں سے ہے جس میں انہوں نے بیسٹ پرپورمنس دی تھی فیکٹ نمبر الیون 26 اگست 1989 کو ویٹرن ایکٹر اور ویلن من مہن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور پھر فلم میں ان کی وائس ڈبنگ آرٹسٹ دوارہ ہی ڈب کی گئی تھی اور ساتھ یہ ہے من مہن کی لاسٹ فلموں میں سے ایک تھی حالانکہ اس کے بعد بھی ان کی کچھ پینڈنگ فلم دیری سے ریلیز ہوئی تھی جن میں سن 1980 میں ریلیز نیت 1981 میں کرانتی 1983 میں دولت کے دسمن 1986 میں تیسرا کنارہ اور فائنل سن 1990 میں ریلیز جانے وفا تھی من مہن نے کریئر میں راجس خنہ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا اور ساتھ ہی ان کی فلموں میں ریگولر ایکٹر بھی مانے جاتے تھے فیکٹ نمبر ٹویل فلم کی سوٹنگ 19 ریل میں کمپلیٹ ہوئی تھی جو 4863 میٹر لمبی لیند کی ہو گئی تھی فیکٹ نمبر ٹرٹین یہ فلم سن 1966 میں ریلیز ایک ہولی ووڈ کی فلم نائٹس آف دا جنرل سے انسپائرڈ تھی فیکٹ نمبر ٹورٹین ستروبن سینہ اور سنجیو کمار کی بیر ایم فلم ساتھ میں پاسویں فلم تھی اور دونوں نے ساتھ میں سب سے پہلے کہ لونہ فلم میں کام کیا تھا اور پھر اس کے بعد پارس ریواز اور جانی دوسمن جیسی فلموں میں بھی ایک ساتھ دکھائی دیئے تھے اور اس کے علاوہ کالا پتھر فلم میں بھی سنجیو کمار گیسٹ رول میں دکھائی دیئے تھے فیکٹ نمبر ٹورٹین قادر کھان نے فلم میں کافی امپورٹنٹ اور ویلن کا مین کریکٹر پلے کیا ہے اور اس فلم کی گنتی ان کی مین ویلن والی فلموں میں ہی ہوتی ہے فیکٹ نمبر ٹورٹین فلم میں ایم بی سے ٹی بھی دکھائی دیئے تھے اور سال انیسو اسی کی ہے ان کی ایک مطر ہندی فلم ہے جس میں بھی دکھائی دیئے تھے دوستو یہ ہے تو بات ری بے ریم فلم کے ریل فیکٹس کی اور اب اگر اس کی سوٹنگ لوکیشن کی بات کریں تو فلم کی سوٹنگ ممبئی کے باہر کی آؤڈور لوکیشن اور انڈور لوکیشن پر کی گئی تھی اور کلائمکس لونوالا میں سوٹ کیا گیا تھا سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب اگر سالگی کچھ ٹوپ فلم ہوگی کریں تو سال انیسو اسی میں ٹوٹل ایک سوڑتیس ہندی فلم میں ریلیز ہوئی تھی جس میں سوپریٹ فلم قربانی ٹوپ پر تھی دوسرے پر تھی یاسا تیسرے پر رام بل رام چوتھے پر دوستانہ پاچھویں پر شان چھٹے پر جوتی بنی جوالا ساتھویں پر دابننگ ٹرین آٹھویں پر علی بابا اور چالیس چور نوویں پر کرج اور نمبر دس پر جودائی تھی اور جبکی بوکس اوپیس پر ایوریز کمائی کر بے رہم فلم پندر میں نمبر پر تھی دوستو اب اگر فلم کو ملے اوارڈ اور نومینیشن گی کریں تو اٹھائیس میں فلم پھر ایمنٹ میں بے رہم فلم کوئی اوارڈ نہیں جیت سکی اور نہ ہی کسی کٹیگری میں فلم کو کوئی نومینیشن ملا فائنلی دوستو بے رہم فلم میں ایک ساماجی کپراد پر بیشت تھلڈر فلم ہے اور ڈریکٹر نے اس میں ضرورت سے زیادہ کریکٹرائیزیشن جیسے ایسپیکٹس پر زیادہ جہان دیا ہے اور جو لوگ ایسی فلموں کے یادی ہے انہیں تو یہ فلم اچھی لگی لیکن جو لوگ ایسی فلمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے انہیں یہ فلم کچھ خاص نہیں لگی ہاں ٹی وی پر فلم ضرور پرسند کی گئی تھی اور دوستو اگر آپ سنجیر کمار اور سترگن سینہ کے ڈائی ہارڈ فین ہیں اور دونوں کی کچھ پوپلر فلموں کے انناؤن فیکٹس جانا چاہتے ہیں تو پہلے پلیج ایک بار چینل کی پلی لسٹ جرور چیک کر لیں ہو سکتا ہے کہ وہاں دونوں کی کچھ پوپلر فلموں پر آلریڈی ویڈیو مل جائے اور اگر وہاں آپ کی منپسند فلم پر ویڈیو نہیں ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں فلم کا نام ضرور منسن کریں اور آنے والے کچھ ٹائم میں ایسا ہی لیکن ہم آپ کی منپسند فلم پر ویڈیو ضرور بنائیں گے اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شاتھ ہی نوٹیپکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور ہم آگے بیسی طرح کے لیے کمال کے ویڈیو زلاتے رہیں گے